بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوز کینل سمارٹ اسٹڈی ویٹی تی اے آج ہم بات کریں گے ایسٹیو اور ایمو نیوستال آفیسر اور ٹاؤن آفیسر کے جو افیشل کیز آئیں ہیں ایس پی ایس سی سے اس کے ریزلٹ کے بعد کتنا منیموم سکور ہوگا انٹرویو کے لیے اور آپ لوگوں کو انٹرویوز کب ہو سکتے ہیں اور ٹیسٹ اور انٹرویوز کی پرفارمنس کتنی ہوتی ہے آپ کی سیلیکشن میں تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آج تو سب سے پہلے تو جن لوگوں نے سپورٹ دیئے ہیں سیونٹیز میں یا جن لوگ کی سکسٹیز میں ہیں تو یہ ڈیفائن نہیں کرتا ایک ٹیسٹ آپ کی فالیفیکیشن کو یا آپ کی انٹیلیجنس کو کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں کیونکہ ٹیسٹ میں دو تین سوال آگے پچھے ہونے سے آپ دس پندرہ مارکس کا فرق آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے کچھ آگے چلے جاتے ہیں کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں بہت یہ آپ کبھی بھی اپنی محنت کو رائے گا نہیں کریں کیا فلسکور تھوڑا کم آیا اس بار تو آپ پڑھنا چھوڑ دیں یا محنت کرنا چھوڑ دیں ٹیسٹ میں ہوتے رہتے ہیں فلسکور کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں اور آپ دھپ رہے نہیں اگر آپ فلسکور کم ہے تو انشاءاللہ نیکس میں آپ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے منیمم سکور کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آفیشل ریزلٹ کے حساب سے دیکھیں کم آیا ہے جن کے ایٹیز میں تھے وہ سیونٹیز اور نیچے آگئے ہیں جن کے سیونٹیز میں تو وہ کپٹیز میں آ چکے ہیں جن کے سیونٹیز میں تھے وہ بھی کپٹیز اور سکٹیز آرڈیر سکٹیز میں ہیں تو اس طریقے سے جو ہے سکور کم ہوا ہے اور اگر میں بات کروں کہ ہم میوسپل آفیسر کی بات کرتے ہیں تو میوسپل آفیسر میں یہ اسپیشلی رورل کی بات ہو رہی ہے اور اربن کی تو ففٹی فائل سکور جو ہے نا یہ آپ کا منیمم سکور ہوگا جہاں پہ شارٹ ڈسکور ہو سکتے ہیں کیڑیرز میوسپل آفیسر میں اور اس کے علاوہ ٹاؤن آفیسر میں تو اکثر لوگوں کم سکور آئے ہیں تو ٹاؤن آفیسر میں ففٹی سکور رہے ہیں آپ کا تو آپ کوئی چانسز ہیں کہ آپ انٹرویو ہو سکتے ہیں آپ کے یہ جو ہے اپٹیمسٹک سوچ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ضروری نہیں کہ یہ ہو بڈ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کال آ جائے پیسے اسپیسی کا رول ہے کہ اگر ٹین سو سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں تو ٹو پائنٹ سائل کینڈیڈیڈیٹس کو بلاتے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے ایک سیٹ کے بڈ کبھی کبھی لاسٹرین میں ایسا بھی ہوا ہے کچھ پوست کے لیے کہ جتنے پاس ہوئے ہیں سب ساروں کے ساروں کو انٹرویو کال کی ہے جیسے کچھ انسپیکٹر کی پوست تھی بیچ میں پروٹوکول آفیچر کی پوست تھی وہاں پر ان لوگوں نے بہت جتنے ہی پاس لوگوں ہیں سب کی انٹرویو کال کیا ہے تو یہ پاسیبلیٹی بھی ہے اس کے علاوہ جی ڈیٹس کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیٹس کب ہے کہ انٹرویو کی ڈیٹس کب ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ پہلے جتنے بھی ٹیسٹ ریمیننگ ہے جیسے ایس 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 ٹی کا ہے جیسے آپ کے ایچ ہیم کا ہے اور دوسرے جو ریمیننگ ہیں ان ٹیسٹ یہ سارے ٹیسٹ لے لیں گے اس کے بعد ہی پاسیبل ہے کہ یہ جو ہے آپ کا انٹرویو دیں اور انٹرویو کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کریں تو موسٹ پر آفیچل ریزلٹ آئے گا تو یہ فیب اور مارچ میں پاسیبل ہے کہ آپ کے ریزلٹ آ جائیں اوفیشل ٹھیک ہے اور انٹرویو کالا جائیں پھر انٹرویو میں میں ہو سکتے ہیں نیکسٹ یئر یا پھر اپریل میں ہو سکتے ہیں ٹیسٹ ورسس انٹرویو پرفارمنس اب ٹیسٹ ورسس انٹرویو پرفارمنس کیا ہوتا ہے جو آپ نے ٹیسٹ لیا ہے کمیشن میں ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ٹیسٹ دیا ہے اس ٹیسٹ جو ہے وہ ایک پہلا ہوتا ہے نیکسٹ اس ٹیپ آنے کے لیے مطلب آپ نے جو ٹیسٹ میں پرفارمنس کیا اس کے بیسٹ کے آپ کو انٹرویو میں جو ہے وہ فال کرتے ہیں پھر جو جوب آپ کے جو افر ملتی ہے نا وہ مین انٹرویو پرفارمنس ہوتی ہے اگر آپ کا انٹرویو بیسٹ ہو رہا ہے آپ کے سکور پھوڑے نیچے ہیں بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ کور کر لیتے ہیں ٹیسٹ کا سکور اگر آپ کے ہائے سکور ہے تو اس میں تھوڑا وہ چانسز آپ کے ہوتے ہیں کہ آپ کو فیور دیں بٹ ایس سیچ جو جوب پولیفیکیشن کا میٹر ہے وہ موسٹ لی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کے انٹرویو پر انٹرویو بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کے سکور کم بھی ہے پھر بھی اب کور کر لیتے ہیں آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو یہ کچھ چیزیں دی جو آپ لوگوں کو بتانی تھی ایم او اور ٹی او کی جو افیشل ریزلٹس آئیں ان کے بارے میں اور ٹی او کا جو افیشل ریزلٹ ہے یہ بھی دو تین مہینے کے بعد یہ انونس کریں گے پھر انٹرویوز کے لیے لسٹ لگے گی اور اس کے حساب سے آپ کے داکیومنٹس ویریفیکیشن ہوں گی اس کے بعد انٹرویو پول آئے گا اور انٹرویو ہو جائے گا یہاں تک تھا آج کا ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ہم انٹرویو کی بھی تیاری کروائیں گی ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس میں ہم اگین انٹرویو کی تیاری کروائیں گے فیس بک پیج بھی ہے اور ہمارا انسٹرگرام بھی ہے وہاں پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ